لہور میں خونی دشمنداری کا آغاز ہو گیا ہے دو ماہ کے بعد پاکستان کے حالات بہتر ہونے کا امکان پیدا ہو گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواشی نے جنہیم پیشک افراد کے خلاف سخت ترین کریکڈون کا حکم دے دیا میاں نواشی نے امران خان کی مافی کی درخواست کو دوبارہ مسترد کر دیا تو اس ممالک دوبارہ پاکستان میں حمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہو گئے بسم اللہ الرحمن 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 نے امران خان کی مافی کی درخواست کو دوبارہ مسترد کر دیا وزیر اعظم میاں شباشی کی بہترین پرفارمس اور کے بہترین پرفارمس کے باعث دوست ممالک دوبارہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہو گئے آج کے جو وی لوگ ہے اس کا جو رن ڈون ہے اس کو ہم نے آپ کو پرکس نہ ہے اب آپ کو ٹیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ تمام خبروں سے اگاہ کرتے ہیں سب سے بلکہ جانے کہ لہور میں خونی دشمنداری کا آغاز ہو چکا ہے بلہ ٹرکاں والا ٹی پو ٹرکاں والا اور امیر براج کے بعد ان کے مخالف خواجہ تریف المروف تیفی بٹ کے بینوئی جوید بٹ کو ان کی بیوی اور بیٹی کے سامنے دن دہارے آج مسلم ٹن مور میں قتل کر دیا گیا قتل کرنے والے ناملوم ملزمان جو تھے موقع واردار سے فرار ہو گئے ابتدائی طور پہ قتل میں کیسر بٹ لکھو ٹیرو والے کو نامزد کر کے بارڈر ایڈیا کی طرف مقیم سیاستدان اور سرسروخ رکھنے والے دشمندار افراد کو نامزد کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں ذراعی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب لہور میں دشمنداری کا ایک نیا باب جو ہے وہ کھننے لگا ہے جس کے باعث اس صورتی حال سے لہور کی تاجر برادری سیاسی برادری جو ہے وہ خاصہ پرشان بھی نظر آ رہی ہے دو مار مزید تنگی کے بعد پاکستان کے حالات پہلے سے بہتر ہونے کا امکان بننے لگا ہے اور بیرون بیرونی ملک ممالک اور متنی مقامات پہ کرنسی کو سیف کرنے والے فرار اور مافیا بھی کرنسی تبدیلی کے حکومتی فیصلے سے خاصہ پرشان نظر آ رہی ہے اور اس فیصلے میں مزید ٹیم لینے کے لیے باگ دور شروع کر دی ہے تاکہ پاکستان کا جو ان کا پیسہ ہے وہ مزید دوسرے ممالک میں منتقل کیا جائے جبکہ دوسری طرح ایف فی یہ جو ہے وہ بھی خاصہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے وزیلہ پنجاب مریم نوازشی نے پنجاب کی عوام کو ڈاکو بدواش اور دشمنداروں سے بچانے کے لیے پنجاب پولیس کو سخت ترین کریک ڈون کے لیے گو ہیڈ ڈے دیا ہے اور جرائم پیش آفرا کے خلاف سخت ترین تریخ کا برت ترین کریک ڈون کرنے کا بھی پلان بلانیا گیا ہے تاکہ پنجاب کی عوام کو دشمندار افرا سے اور جرائم پیش آفرا سے بچایا جا سکے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شباشی کی پرفارمنس میں دن بہ دن بہتری آنے لگی جس کی ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے دوست ممالک کے سربران ہیں وزیر اعظم کی بہتری نکمت عملی اور حسن اخلاق اور امدہ سفارتی اقدامات کے باعث پاکستان کی طرف دوبارہ سمایہ کاری کرنے کے لیے متوجہ ہو چکے ہیں حکومت اور پاکستان طریق انصاف کے درمیان صلح کرانے والے افرا نے تین ماہ کے اندر جو ہے نئے الیکشن کروانے کا شوشہ چھوڑ دیا ہے تاکہ نئے الیکشن کے بعد حکومت کا توازن جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکے اور عمران خان کو جیل سے نکال کے باہر کے ممالک کسی بھی ممالک میں بجایا جا سکے جس کو مسلمی قنون کے قائم کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شیف نے مسترد کر دیا ہے عمران خان خود ہی جلسے اور اتجاج کینسر کر کے اپنی وفاداری کی یقین دھیانی کروانے کے ساتھ ساتھ باہر جانے کی منتے تلے بھی کرنے لگے لیکن قومی داروں کے سربرا نے مکا جو ہے ان کا معافی نامہ جو ہے وہ مسترد کر کے قانون کے مطابق کیس بکٹنے کا عمران خان کو اندیہ دے دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میدبان محمد عصیبات کو اجازہ دیں اور ہمارے ٹی وی چنل کو سب سائے کرنا نہ بولیں پاکستان زندہ بات